السلام علیکم غائز ہائے عداب ویلکم بائی ٹو مائی چینل انو دیہاتی بابو ولوکسور سے نئے ویڈیو کے ساتھ تو غائز آج شب برات ہے آج شب قدر قیرات ہے انشاءاللہ آج دعاوں کی رات ہے آج سبھی لوگ ہمارے قوم کے مسلم بھائی بہنیں جو بھی ہیں سب آج دعا کرتے ہیں اپنی گناہوں کا اللہ سے معافی مانگتے ہیں پوری رات عبادت کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو غائز ایسا ہے کہ آج آج کی رات اللہ پاک سے دعا کریں اور اپنے قوم کے لئے بھی دعا کریں اور اللہ تعالی ہم سب کو صحت دے تندرستی دے رسک دے تو چلیے ویڈیو میں نئے ہیں تو میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک حج خدمت کے ریلیٹڈ میں نے اپ ڈیٹ لائے تو ایسا تھا کہ کچھ لوگ کا پوچھنا تھا کہ سر یہ سعودی میں حج خدمت میں جانے کے بعد دروہ میں اکرومیڈیشن کیسا رہتا ہے کھانا پینا صحیح رہتا ہے کی نہیں وائی فائی وغیرہ ملتا ہے کی نہیں کام کہاں لگایا جاتا ہے تو اس ریلیٹڈ میں نے آج ویڈیو بنایا تو غائز زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ حج خدمت میں جو جانے والے ہیں ان کو یہ ویڈیو سے سپورٹ ہو سکے تو غائز سے لی ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں تو ایسا ہے کہ حج خدمت میں جب جاتے ہیں ہم لوگ تو وہاں سے تین سے چار مہنے کا کام رہتا ہے اور سیلیس میں بارہ سو ملتی ہے فوڈ الاؤنس کمپنی دیتی ہے اور ایسا ہے کہ وہاں رہنا کھانا پینا الحمدللہ میز کی طرف سے ملتا ہے اور بہت زبردست زبردست کھانا ملتا ہے بریانی چکن بریانی سارا چیز ملتا ہے جوس وغیرہ سم ملتا ہے تین ٹائم کو آپ کو فوڈ ملتا ہے آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ملتی ہے کمپنی خود بنا بنایا کھانا دیتی ہے اور روم ایک ڈیویشن بھی صحیح رہتا ہے الحمدللہ اور وائی فائی وغیرہ ملتا ہے آپ ویڈیو میں دیکھ لو آپ بھائی کھانا ملی گا ٹائم پہ روم تک مل گیا نا بھائی ٹھیک ہے بھائی روم پہ آ گیا ٹھیک ہے چلیئے بھائی جزا کرنا کوئی پروگرم تو نہیں نا ٹھیک ہے بھائی تو ہر چیز آپ کو فیسلیٹی کمپنی دیتی ہے کام وغیرہ کہاں دیتا ہے کام آپ کو ایئرپورٹ پہ بھی دے سکتا ہے ایکومیڈیشن میں بھی دے سکتا ہے اور آپ کو حرم شریف کے باہر دے سکتا ہے حرم کے اندر دے سکتا ہے کیا کیا کام دیتا ہے ہاجی لوگ جب آتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ جو ٹرولی وغیرہ کا کچھ رہتا ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو ہاجی لوگ کو لے جانا پڑتا ہے ایکومیڈیشن کی طرح بس وغیرہ میں بیٹھالا جاتا ہے تو یہ سب آپ کو ترتیب کرنے کے لیے دے سکتا ہے روم وغیرہ ہاجی لوگ کا جو ہوتا ہے ٹھہرنے کے لیے ہے پورا مکہ جدہ سب بک رہتا ہے الحمدللہ تو وہاں پہ بھی آپ کو صاف صفائی کا دے سکتا ہے کام رہنا یا ترتیب کرنے کے لیے جو دیتا ہے وہ ترتیب کرنے کے لیے آپ کو دے سکتا ہے سیٹنگ کرانے کے لیے ہاجی لوگ کو ادھر سے ادھر لے جانا بیک وغیرہ پکڑ کے ان کا رکھنا ہاجی لوگ جو ہوتے ہیں بڑے بزرگ ان کا ہاتھ پکڑ کے سہتہ کر کے لے جانا سیڑھی سے اپ ڈاؤن کرانا مطلب لف وغیرہ سے لے جانا اور مارکٹ وغیرہ پر لے جانا اور حرم شریف کے باہر جو راستے وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ بھی کھڑا کر سکتا ہے کہ کوئی بھی ہاجی لوگ راستہ بھولا نہ سکے تو ادھر سے ادھر اشارہ کرنے کے لیے بتا سکتا ہے اور جو ہوتا ہوتا ہے کہ حرم شریف میں ابھی زمزم باتنے کے لیے دیتا ہے کام اور وہاں پہ بھی ہمام رہتا ہے باہر میں ہمام رہتا ہے تو وہاں پہ بھی ہمام کے سائیڈ میں اشارہ کرنے کے لیے رہتا ہے کہ ادھر ہمام ہے ادھر پینے کا پانی ہے ادھر یہ جگہ ہے ادھر ہلاک ہے بال کٹنے کی جگہ ہے تو ہر چیز کے لئے آپ کو لگا سکتا ہے صفائی کرمی کے لئے لگا سکتا ہے صفائی فائی کے لئے لگا سکتا ہے تو الحمدللہ ماشاءاللہ یہی سب کام ہے الحمدللہ اللہ کے کرم سے یہ موقع ملتا ہے تین سے چار مینے کے لئے سہلزی وغیرہ بھی اچھی ملتی ہے ہادیہ وغیرہ بہت ملتا ہے جو بھی کرنے آتے ہیں تو وہاں سے ٹف وغیرہ ملتا ہے جسے ہادیہ بولتے ہیں تو ملتا رہتا ہے بہت ہی الحمدللہ لوگ کماتے ہیں پیسہ وہاں اور پلس میں آئے کہ آپ کو وہاں عمرہ کرنے کا سب سے بڑا موقع ملتا ہے تین سے چار مینے کے لئے سب سے بڑا ہے مقام ملتا ہے وہ زغر رہنے کے لئے تین سے چار مینے کا ہم گناہوں سے بچے رہتے ہیں دعا کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں سب سے بڑا یہ بھائی حج خدمت کا جو آفر ملتا ہے ہم مسلم لوگوں کے لئے یہی سب سے بڑا ہے پیسہ کچھ نہیں ہوتا ہے سب سے بڑا تین سے چار مینے کا موقع ملتا ہے سیوہ کرنے کے لئے اس سے بڑی کیا چیز ہوتی ہے تو غائز اور اس کا یہی حکومت کی طرف سے آتا ہے تین سے چار مینے کے لئے انڈین اور پاکستان اور بنگلہ دیش لوگوں کے لئے موقع ملتا ہے تو یہی ہے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور تاکہ جو بھی حج خدمت میں جانا چاہتے ہیں ان کو یہ ویڈیو سے سپورٹ رہا ہے یہ کسی کے فروڈنگ میں نہ ہے ابھی چٹ فنڈ زیادہ ہو رہا ہے خدمت کو لے کے فروڈنگ کر رہا ہے جانٹ لوگ 20-30,000 20-30,000 روپے لے لے رہا ہے پاسپورٹ لے لے رہا ہے ابھی سے ابھی اسے نہ کریں کیونکہ رمضان